اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کروشے وید شاہین بسم اللہ الرحمن الرحیم فرنڈز یہ دیکھئے نیلون تھریڈ یوز کرتے ہوئے ہم بہت ہی کیوٹ سا ڈیزائن بنانے جا رہے ہیں کروشہ ہکھ ہم یوز کریں گے 10.75 mm تو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم سلپ نوٹ باندھ لیں گے سلپ نوٹ باندھنے کے بعد اب ہم نے اپنی اس تھریڈ کو اپنی جس بھی چیز پہ ہم بنا رہے ہیں اس کے ساتھ اسے ہم نے اٹیج کرنا ہے فرنڈز یہ ڈیزائن آپ بنا سکتے ہیں اپنے دوبتے پہ اپنے ترڈیشنل ڈریسز کے نیچ سلیوز اور دامن پہ اس کے علاوہ یہ ڈیزائن آپ اپنے تھال پوش پہ سٹالر پہ ٹیبل کور پہ اور کہیں بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی کیوٹ اور سمال سا ڈیزائن ہے اٹیج کرتے ہوئے ہم یہاں پر سنگل کوریشہ لے لیں گے اب اس کے ساتھ میں ہی ہم نے ایک اور سنگل کوریشہ لے لینا ہے ساتھ میں ہی سنگل کوریشہ ساتھ میں ہی اور یہ ہم نے سمپل سنگل کوریشہ بناتے ہوئے اپنی بیس لائن کمپلیٹ کر لینا ہے دیکھیں فرینڈز میں اس کی بیس لائن کمپلیٹ کر چکی ہوں تو اب یہیں پر آپ نے اسے ایک لائک کر دینا ہے جن بن لیں گے اور اسے ٹرن کریں گے ٹرن کرنے کے بعد یہ جو ہمارے پاس فرسٹ سپیس ہے اسی میں ہم نے سنگل کوریشہ لے لینا ہے نیکسٹ سپیس میں سنگل کوریشہ نیکسٹ سپیس میں سنگل کوریشہ نیکسٹ اور یہ اسی طرح تمام جتنے بھی ہمارے پاس سٹیچز ہیں ان تمام سٹیچز میں ہم نے سنگل کوریشہ لیتے ہوئے اس راؤنڈ کو بھی کمپلیٹ کر لینا ہے دیکھیں فرینڈز ہم اپنا یہ راؤنڈ بھی کمپلیٹ کر چکے ہیں اب ہم یہاں پر ون سنگل کوریشہ لیں گے ون سنگل کوریشہ لینے کے بعد اسے ٹرن کریں گے اور یہ جو فرسٹ سپیس ہمارے پاس ہے اسی میں ہم نے سنگل کوریشہ لیتے ہوئے اسے اٹیچ کرنا ہے اب ہم یہاں پر ون ٹو سنگل کوریشہ لینے کے بعد یہ فرسٹ سٹیچ جو ہے سکپ کریں گے سیکنڈ میں سنگل کوریشہ لیں گے اگین ہم یہاں پر ون ٹو ٹری ٹری چینز لیں گے ٹری چینز لینے کے بعد اس سٹیچ کو سکپ کرنا ہے اور اس سٹیچ میں سنگل کوریشہ لیں گے سنگل کوریشہ لیں گے ون چینز لیں گے ون چینز لینے کے بعد اس سٹیچ کو سکپ کرتے ہوئے اس سٹیچ میں ہم نے ڈبل کوریشہ لیں گے دیکھیں اب یہاں پر ہم ون ٹو ٹری فور فور چینز لیں گے ٹرن کریں گے فور چینز لینے کے بعد یہ جو فرسٹ ہمارے پاس سپیس ہے اس میں ہم نے سنگل کوریشہ لیں گے اس سے اٹیچ کرنا ہے ون چینز لینے کے بعد ون چینز لینے کے بعد اب اس سپیس میں ڈبل کوریشہ لیں گے ڈبل کوریشہ لیں گے اسے ہم ٹرن کریں گے ٹرن کرنے کے بعد یہاں پر کوئی چین نہیں لینی ہے ہم یہاں پر ڈائریکٹ اس سٹیچ میں ٹریپل کوریشہ لیں گے ٹولپس کو کلوز کر دینا ہے ٹولپس کو کلوز کر لینا ہے ٹولپس کو کلوز کر لینا ہے یہ دیکھئے یہ کچھ اس طرح بنے گا یہاں پر ہم نے ون چینز لینے کے بعد ان ٹولپس کو اٹھاتے ہوئے پی کورٹ بنا لیں گے اب یہاں پر ہم نے سنگل کوریشہ لے لینا ہے سنگل کوریشہ لے لیں گے ون ٹولپس کو کلوز کر دینا ہے پی کورٹ بنا لیں گے سنگل کوریشہ لے لیں گے اب ہم نے ون ٹولپس کو کلوز کر دینا ہے پی کورٹ بنا لیں گے دیکھئے یہ جو فرسٹ چین ہے ہمارے پاس اس میں سلپ سٹچ لگاتے ہوئے پی کورٹ بنا لیں گے ون ٹو ٹری فور فور چینز لیں گے فور چینز لینے کے بعد یہ جو فرسٹ چین ہے ہمارے پاس اس میں ہم نے سلپ سٹچ لگاتے ہوئے پی کورٹ بنانا ہے ون ٹو ٹری فور فور چینز لیں گے فور چینز لینے کے بعد یہ جو فرسٹ چین ہے اس میں سلپ سٹچ لگاتے ہوئے پی کورٹ ریڈی کریں گے ون ٹو ٹری فور چینز لیں گے فور چینز لینے کے بعد فرسٹ چین میں پی کورٹ بنا لیں گے یہ دیکھیں یہاں پر تھری پی کورٹ بنایا ہے یہ ہم نے فور پی کورٹ بنایا ہے فور پی کورٹ بنانے کے بعد ون ٹو ون ٹو ون ٹو ٹو سٹچ سکیپ کریں گے ثرد سٹچ میں ہمیں سنگل قریشہ لے کے اسے ہم اٹیچ کریں گے یہ دیکھیں کچھ اس طرح بنے گا اب ہم نے ثری چینز لینے ہیں ہمیں ون ٹو تھری ثری چینز لینے کے بعد یہ ون سٹچ ہم یہاں سے سکیپ کریں گے اور یہاں پر ہم سنگل قریشہ لے لیں گے اگین ہم یہاں پر ون ٹو تھری ثری چینز لینے کے بعد اس سٹچ کو سکیپ کرنا ہے اور اس سٹچ میں سنگل قریشہ لے لینا ہے چین ون لیں گے ون چین لینے کے بعد اس سٹچ کو سکیپ کرتے ہوئے سیکنڈ سٹچ میں ڈبل قریشہ لے لیں گے دیکھئے فرنس یہ وہی پروسس ہے جو ہم نے یہاں پر کیا تھا اور اسی طرح بناتے ہوئے ہم اپنے اس ڈیزائن کو کمپلیٹ کر لیں گے بنا کے میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں کہ بنتے یہ کیسا دکھتا ہے جی تو فرنس یہ دیکھئے یہ ہے اس کی فائنل لک امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا تو جلد اسے اسے ایک لائک کیجئے اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل ایکن پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے اور فی الحال مجھے اجازت دیجئے گوڈ بلیس یو اللہ حافظ